صلاة والسلام علی سید المرسلی محمد وآلہ وصحبہ اجماعی امم محمد امم عیسیٰ ترمیدی احمد اللہ علیہ کی کتاب الشمائل کی آخری حدیثیں پڑھی گئیں جن کے تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث ہے جو آپ سے منقول ہے یہ بات انشاءت فرمائی تھی کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا یہ بات آپ نے انشاءت فرمائی جس میں ایک حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیح اختیار کرنے کی قدرت اللہ تعالیٰ نے شیطان کو عطا نہیں کی وہ کسی ولی کی شکل میں آ سکتا ہے اور حدیث کے مفہوم سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی سابقہ جنمی کی شکل میں میں آ سکتا ہے وہ کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے بیداری میں بھی ہے اور خواب میں بھی بیداری میں بھی کسی اچھے انسان کی شکل میں سامنے آ سکتا ہے اور خواب میں بھی کسی نے کسی شکل کے اختیار کر کے سامنے آ سکتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ بڑے سے بڑا دھوکہ دے سکتا ہے سیدنا عبدالقادر جینانی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک نورانی شخصیت نمودار ہوئی اور اس نے ہوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عبدالقادر اب نمازوں کا بوش تم پر سے ہٹایا گیا تمہیں اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں یہ سنتے ہی سیدنا عبدالقادر جینانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اوہ زلیل نگاہوں سے دور ان کے علم نے دین سے واقفیت نے ان کی حفاظت کی اگر وہ نورانی شخصیت کو کسی ولی کی شخصیت سمجھ لیتے یا یہ سمجھتے کہ اللہ تعالی کی طرف سے کسی فرشتے کو فیجا گیا تو اس کے بیان کو قبول کر لیتے لیکن وہ فوراں سمجھ گئے کہ اس شکل میں جو بھی میرے سامنے ہے یہ شیطان بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین مکمل کر دیا ہے جس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے پانچ لوگ کی نمازیں فرض کر دی گئے نبی پر بھی فرض تھی اور امتیوں پر بھی فرض اب یہ جو بات آ کر کہہ رہا ہے کوئی شیطان ہی کہہ سکتا ہے اس امت کا کوئی فرض نہیں کہہ سکتا سابقہ امتوں کا کوئی فرض نہیں کہہ سکتا اس لئے انہوں نے فوراں یہ بات سمجھ بھی کہ یہ شیطان ہے جس نے نورانی روپ بھار لیا ہے اور وہ مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے اس لئے انہوں نے اس کو دھکار دیا اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ شیطان جالسازی کے لیے دھوکے کے لیے کوئی نہ کوئی شکل اپتیار کر سکتا ہے بالخصوص ایسی شکل جس سے دیکھنے والے کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالی نے شیطان کو یہ قدرت نہیں دی ہے کہ وہ میری مثال اور میری شبیح اور میری شکل اپتیار کر سکے لہذا جس نے مجھے دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا لیکن اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا تھا یعنی وہ صحابہ اکرام جنہوں نے آپ کے دیدار کیا تھا وہ جانتے تھے کہ آپ کس شکل صورت کے ہیں اور ان کے سامنے شیطان آ کر نبی کی شبیح اپتیار کرے یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ نبی نے تو یہ بات ارشاد فرمائی تھی اور پھر صحابی کے لیے پہچان میں کوئی دشواری نہیں لیکن جس نے نبی کو نہیں دیکھا شیطان اگر ملتی جلتی شکل میں بڑی نورانی شکل میں سامنے آتا ہے تو وہ یہ فیصلہ کیسے کرے گا کہ یہ نبی کی شکل ہے ابو بکر کی شکل میں آ جائے عمر کی شکل میں آ جائے عثمان والی کی شکل میں آ جائے کسی بڑے والی کی شکل میں آ جائے اس کی نفی تو نہیں کی گئی اور جب اس کی نفی نہیں کی گئی کسی بھی بڑی شخصیت تو بڑی نورانی شخصیت کی شکل میں آ جائے اور یہ سمجھانا چاہے کہ نبی کا دیدار ہو رہا ہے تو یہ غلط بات ہوگی کیونکہ وہ نبی کی شکل ہے ہی نہیں تو اس سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس نے نبی کو نہیں دیکھا وہ فیصلہ کری نہیں سکتا اس لئے اگر بات یہ کہی جا رہی ہے کہ نبی کی شکل ہمارے سامنے ہے تو سمجھ لیں چاہیے کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ نبی کی شکل صحابی جس نے نبی کو دیکھا تھا وہ تو فیصلہ کر سکتا اس لئے ایک تو پہلو یہ سامنے آ رہا ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ کسی شخص نے خواب میں کسی شخصیت کو دیکھا اور یہ ذہن میں بات ڈالی گئی کہ یہ نبی کی شخصیت ہے تو یہ ثبوت نہیں یہ دلیل نہیں یہ غجت نہیں اور بہت ممکن ہے کہ جو شکل اس نے دیکھی ہو وہ شکل اس کے اپنے تصور اور اس کے اپنے دین کا عقص ہو مثلا نبی کو بوڑھا دیکھا نبی کو کمزور دیکھا نبی کو پریشان دیکھا نبی کو کسی خاص حال میں دیکھا تو اب اگر نبی کو بوڑھا دیکھا کہ داری کے وال سفید ہے تو غلط دیکھا نبی کو بہت کمزور دیکھا تو بھی غلط دیکھا کیونکہ آخر آخر وقت تک آپ پر وہ کمزوری نہیں تھے بیماری کی اثرات تھے نبی کو اچھی شکل میں نہیں دیکھا ظاہر ہے کہ وہ نبی نہیں وہاں تو خود ثبوت ملنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل خسائل اور آپ کی شکل و صورت کی جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں احادیث کی کتابوں میں ان سے اگر ہٹ کر کوئی شکل دیکھی جارہی ہے تو وہ نبی کی نہیں ہے اور اگر اشارہ کرنا مقصود ہے یعنی اللہ کی طرف سے وہ شکل دکھائی جارہی ہے تو پھر مثلا نبی کو بہت بوڑا دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دیکھ رہا ہے اس کا دین کمزور ہے یا اس کے اردگرد لوگوں کا دین کمزور ہے سنتوں پر صحیح عمل نہیں ہو رہا ہے سنتوں کو وہ ایک بوڑا کر دیا گیا ہے نبوی نظام صحیح طور پر قائم نہیں ہے اس طرف اشارہ مقصود ہے اور نبی کو اس شکل میں دکھائیں گے یا مثلا کسی کو دکھائیں گے کہ نبی ہتھیار باندھے ہوئے ہیں تلوار لیے ہوئے ہیں اور ترکش اٹھائے ہوئے ہیں اور جنگ کی تیاری کے منظر کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمانڈر بھی تھے اور ہتھیار استعمال فرماتے تھے اور ذرا بھی پہنتے تھے اور خود بھی پہنتے تھے تو اس لیے یہ متضاد شکل تو نہیں ہے لیکن نبی ہی کی شکل ہے یہ بھی تہنی ہے حجت نہیں ہے یقینی بات نہیں ہے اس لیے کہ نبی کی شکل اس شخص نے دیکھی نہیں اور جس کو نبی سمجھ رہا ضروری نہیں کیونکہ نبی نے یہ تو کہا نہیں کہ جس شکل میں بھی کوئی شکل دیکھے مجھے تو میں ہی مجھے یہ نہیں فرمایا یہ فرمایا کہ جو مجھے دیکھے یعنی مجھے صحیح اور اصلی شکل میں دیکھے تو وہ مجھے دیکھ رہا کیونکہ شیطان میری شکل اتیار نہیں کر سکتا اب جس شکل میں جو شخص دیکھ رہا ہے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ نبی ہے تو یہ اس کا دھوکہ ہے یہ اس کی غلط فہمی ہے شیطان اس کو یہ بات سمجھا رہا ہے یا اس کا نفس سمجھا رہا ہے یا اس کا تصور یہ بات پیش کر رہا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے خواب میں کہ میں نبی کو دیکھ رہا ہوں لیکن شریعت اور پری حجت نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی بھی شکل میں جو مجھے دیکھ لے تو اس نے مجھے ہی دیکھا یہ آپ نے نہیں فرمایا اور پھر اس کے بعد فوجی وردی میں دیکھا تو ممکن ہے کہ اس کے ذہن میں جو بھی تصور ہے اس تصور کے نتیجے محسن نبی کو مسلح دیکھا اور اشارہ یہ مقصود ہے کہ مسلمانوں کو یاد کرنا چاہیے اس لیے اس شکل میں دکھایا گیا کیونکہ خوابوں کی تعبیریں ہوتی ہیں اور کبھی تعبیر بالکل مطابق ہوتی ہے اور کبھی بہت دور کی کوئی تعبیر ہوتی ہے کوئی بڑا دقیق اشارہ ہوتا ہے جس کو معبر سمجھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خوابوں کی تعبیر کی صلاحیت اتا فرماتا ہے وہ اس مفہوم کو سمجھتے ہیں اور اس کو صحیح طور پر بیان کر پاتے ہیں اس لیے جو ان حدیث سے بات نکلتی ہے چھنگ کے سامنے آتی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی صحیح شکل میں دیکھا ہم اس کا علم صحابی کو تو ہو سکتا ہے یقینی طور پر دوسروں کو یقینی طور پر یہ علم نہیں ہو سکتا لیکن ظلم پیدا ہو سکتا ہے ظلم غالب بھی ہو سکتا ہے خواب میں یہ احساس ان کا رہا اور مان لیجئے کہ صحیح شکل میں دیکھا تو پھر وہ شیطانی ہوگا لیکن کیا نبی کو دیکھنے کے نتیجے میں کسی شخص کا مقام بلند ہو جاتا ہے وہ تقوی کی بڑی آخری منزل پر پہنچ جاتا ہے کیا وہ جنتی ہو جاتا ہے ایسا کشن اس نے اگر نبی کو بھی دیکھا تو اب فیصلہ کن اس کا یہ دیکھنا نہیں فیصلہ کن اس کا ایمان ہے اس کا عمل ہے اس کا عقیدہ ہے اس کا کردار ہے فیصلے کی بنیاد قرآن پاک نے جن چیزوں کو قرار دیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاصر الا الانسان لفی خسر الا الذین آمن وعمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میں یار یہ ہے ایمان ہونا چاہیے صحیح عمل ہونا چاہیے حقی دعوت ہونی چاہیے سبر پر مضبوطی سے جمنا چاہیے اس کی تلقیم کرنا چاہیے یہ چار باتیں ہیں تب خسارے سے کوئی شخص نکلے گا اور نہیں ہے تو خسارے رہے گا اب ایمان والوں کے جو تعارف قرآن میں کرائے گیا ہے وہ میں یار منافقوں کے جو تعارف کرائے گیا ہے وہ میں یار مشرقوں اور کافروں کے جو تعارف کرائے گیا ہے وہ میں یار اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ شخص جس نے کہا کہ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کیا یہ فرائض کا پابند ہے واجبات کا پابند ہے سنتوں کا پابند ہے مہرمات سے مجتنب ہے مکروحات اور مشتویحات سے دور ہے اس کی زندگی میعاری ہے قرآن کے فیمانے پر اتر پوری اترتی ہے یہ دیکھا جائے گا یہ نہیں دیکھا جائے گا کس نے نبی کو دیکھا بتاتا ہے میں نے مجھے دیدار ہوا اس کی وجہ سے اب اس کو بھضرک مان لیا جائے اس کو ولی مان لیا جائے ہرگز ہرگز نے کیونکہ جنہوں نے واقعی نبی کو دیکھا بکہ مکرمان ان میں ابو جہن بھی اور ابو لہب بھی اور اقبا بھی اور اتبا بھی اور شایبا بھی کٹے کافر نبی کا دیدار کرتے رہے مدینہ منورہ میں نبی کو بار بار صبح و مساء عبداللہ ابن عبید دیکھا اس کے ٹولے کے لوگوں نے دیکھا منافقوں نے دیکھا یہودیوں نے دیکھا ہر طرح کے لوگوں نے دیکھا دیکھا ہی نہیں نبی کے ساتھ رہے نمازیں ساتھ پڑھی مجلس میں بیٹھے سفر ساتھ کیے لیکن وہ منافق رہے قرآن پاک نے اصول بتا دیا کہ نبی کے دیدار کی وجہ سے کسی کا مقام بلند ہو جائے یہ نہیں صحابی اسی وقت صحابی ہوتا ہے جب نبی کا دیدار ایمان کی حالت میں کرے اور ایمان پر زندگی گزارے اور ایمان پر موت ہو لہذا جو صحابہ بنے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ان کی خلافت کے زمانے میں زکاة روک دی یا مرتد ہو گئے وہ صحابہ سے خارج ہو گئے اور جو پھر ارتداد کے بعد پلٹ کر آئے اور حق انہوں نے قبول کر لیا تو دوبارہ صحابیت کا شرف انہیں مل گیا تو باوجود اس کے جو صحابہ تھے ان میں مرتد بھی ہو گئے یعنی صحابہ تھے کہ مطلب حضور کا دیدار ہوا تھا اور حضور کا دیدار ہونے کے ساتھ پھر وہ ایمان بھی لیا تھے لیکن جیسے ہی حضور کا انتقال ہوا ان کا ایمان رخصت ہو گیا تو ایسے لوگ محتور نہیں رہے اور ایسے لوگ نجات پانے والے نہیں رہے اور ایسے لوگوں سے ابو بکر صدیق نے جنگ کی جیسے مشرکوں اور کافروں سے جنگ کی جاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ کسی کا حضور کو خواب میں دیکھ لینا یہ اس کے لئے کوئی دلیل اور حجت نہیں ہے اس کا عمل اس کا ایمان ہی حجت رہے گا یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس کا ایمان صحیح ہے اس کا عمل صحیح ہے تو پھر یہ کی بشارت ہے یہ کی بشارت ہے اس نے حضور پاک علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو ایک اچھی علامت ہے لیکن اس اچھی علامت پر اگر وہ قائم ہے تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ اس علامت کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے لوگوں میں اپنی بزرگی بتا رہا ہے اور اپنی ولایت کے چرچے کر رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کر رہا ہے تو پھر وہ پکا منافق اور بدماش ہے ویسے جیسے عبداللہ ابن عبیع اور اس کے ٹولے کے لوگ تھے تو اس لئے حدیث کا صحیح فہم ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے عوام میں اور بہت سے خواش بھی عوام کی طرح ہیں وہ بھی اگر یہ سن لے کہ پھلا شخص نے حضور کو خواب میں دیکھا تو سمجھتے ہیں کہ یہ آسمان پر پہنچ گیا اور پھر ولایت کا بڑا مقام اسے حاصل ہو گیا اور پھر اس کے قصے سنائے جانے لگتے ہیں اور تذکرے کیے جانے لگتے ہیں یہ سب دھوکہ ہے یہ سب فرید ہے اس کا حدیث کے فہم سے کوئی تعلق نہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کیونکہ اس میں دھوکہ ہوا ہے بہت سے لوگوں کو دھوکہ ہوا ہے اور عوام تو خیر ہی ہی دھوکے میں بہت سے خواست بھی اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اس لئے حدیث کا مفہوم سبجھنا چاہیے کہ آپ نے فرحا جس نے مجھے دیکھا اب مجھے دیکھا یہ کیسے معلوم ہوگا یہ تو صحابی کو معلوم ہوگا جس نے دیکھا تو وہ جانتا ہے کہ حضور کی یہ شکل تھی اب اسی شکل میں دیکھ رہا ہے اگر اسی شکل میں دیکھ رہا ہے شیطان میرا نمونہ نہیں اختیار کر سکتا وہ میری شکل نہیں اپنا سکتا یہ بات صحیح ہے کہ اگر اس نے نبی کو دیکھا تو نبی کو دیکھا لیکن نبی کو دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے زندگی میں لوگ نبی کو دیکھ رہے تھے اپنے پھر کون نبی کی مان رہا تھا اور کون نبی کی نہیں مان رہا تھا فیصل اللہ کے اس بنیاد پر ہو رہے تھے محض دیدار کی بنیاد پر نہیں ہو رہے تو جیسے زندگی میں یہ صورتحال تھی ویسے ہی آپ کے بعد یہی صورتحال رہے گی کہ میار اور پیمانہ یہ رہے گا کہ شریعت پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے نبی کی مانی جا رہی ہے کہ نہیں نبی کی ماننے کو حجت بنایا جائے گا اور نبی کو دیکھنے کو نبی کا دیدار کرنے کو حجت نہیں بنایا جائے گا یہ اختصار کے ساتھ اس موضوع پر بات ہے جتنی بھی حدیثیں اس سلسلے میں آئیں ہیں وہ سب اسی مضمون کی ہیں اور اس مضمون کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے یہ ذہن میں بھی رکھنی چاہیے اور لوگوں کے سامنے بھی اس کو بیان کرنا چاہیے تاکہ بہت سے لوگ جو اس سلسلے میں دھوکہ کھاتے ہیں اور کسی شخص کے بارے میں ترہ ترہ کے خیالات پر رکھتے ہیں وہ ان سے باز آئیں اور اصل مرجع یہ سمجھیں کہ قرآن ہے حدیث نبوی ہے عقائد اسلامیہ ہیں ان کی طرف رجوع کرنا ہے اور انہیں کو بیار اپنی زندگی کے لیے تمام دوسرے لوگوں کے لیے بنانا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو حجت قرار دیا ہے حکم یہی فرمایا گیا ہے بس اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولیل امر من کم اور اولیل امر من کم کی جو اطاعت ہے وہ اللہ و رسول کی اطاعت کے ساتھ مقید ہے اس لیے آگے فرمایا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ جس کا وضع ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ مَعَا قُلِ الْأَمْرِ اس لیے کہ تَنَازَعْتُمْ مَعَا اللَّهَ تو کفر ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ مَعَا رَسُولِ کفر ہے لہذا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ الْلَّهِ وَالْرَسُولِ تو اللہ و رسول کی طرف اس کو واپس لے جانا چاہیے یعنی قرآن پاک اور حدیث نووی کی روشری میں پھر فیصلہ ہونا چاہیے کہ بلیل امر کے انہیں جو بات کہی ہے وہ درست ہے کہ نہیں درست اولو الامر علماء بھی ہیں اور عمراء بھی ہیں حکام کو بھی اولو الامر کہا گیا ہے اور علماء کو بھی اولو الامر کہا گیا ہے لیکن حکام اولو الامر من المسلمین اس وقت ہیں جب وہ اللہ و رسول کے نظام کے مطابق حکومت کر رہے ہوں اور علماء بھی اس وقت علماء ہیں جب وہ اللہ و رسول کے احکام کے مطابق عمل بھی کرتے ہوں اور احرمائی کرتے ہوں اگر وہ اللہ و رسول کے دین میں مداخلت کریں تو پھر وہ علماء سو اور مجرم علماء ہیں بلکل اسی طرح حکام اللہ و رسول کے نظام اور دین کی ہدایت اور شریعت کے مطابق عمل نہ کریں تو وہ حکام سو ہیں مجرم حکام اب جیسے ان علماء کی بات نہیں ماننی ہے جو علماء سو ہیں ویسے ان حکام کی بات نہیں ماننی ہے جو حکام سو ہیں اور مجرم حکام اس کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں سراحت فرما دی کہ جو لوگ شریعت کو منتے ہی نہیں شریعت کو آؤٹ اپ ڈیٹ سمجھتے ہیں شریعت کے بہت سے حکام کے منکر ہیں تو وہ تو کافر ایسے حکام جو شریعت پر یقین نہیں رکھتے اور شریعت کے نفاظ کا فیصلہ نہیں کرتے اور شریعت سے مطمئن نہیں وہ تو کافر ہے بلکل کافر دوسری طرح جو لوگ شریعت کو مانتے تو ہیں اعتقادی طور پر لیکن شریعت پر عمل نہیں کرتے اور شریعت نافذ نہیں کرتے یہ ظالم ہے جو اللہ کی شریعت پر عمل نہیں کرتے بے دینی کی وجہ سے نفس پرستی کی وجہ سے شہبت پرستی کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے تساحل کی وجہ سے یہ فاسق ہے تو حکام یا تو فاسق ہوں گے یا ظالم ہوں گے یا کافر ہوں گے ان تین قسموں میں ہوں گے جو شریعت پر عمل نہیں کر رہے ہیں وہ شریعت پر عمل نہیں کرا رہے ہیں معلوم یہ ہوا کہ لوٹ پھر کر بعد پھر قرآن و حدیث کی آگئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وقت میں رسیت فرمائی تھی کہ ترکتو فیکم امرائی لن تطلو نہ تمسکتو بھیم کتاب اللہ و سنن دو چیزیں ہیں جن کو مضبوطی سے تھامو گے تو ہرگز گمرانی ہوگی ایک اللہ کی کتاب ہے ایک مرہ طریقہ تو اللہ کی کتاب بنیادی حصول فرام کرتی ہے بنیادی احکام دیتی ہے اور میں اپنے ذریعے سے ان احکام کی تشریح بتاتا ہوں احکام کی توزی کرتا ہوں عملی شکلیں پیش کرتا ہوں زبانی وضاعت کرتا ہوں تو بس یہ ہے دو جاسل حجر اب یہی دو حجتیں ہیں جن پر غور و فکر کرنے کے نتیجے میں فقہ وجود میں آئی جس فقیح نے کوشش کی محنت کی اشتحاد کیا اور ایک سرمایہ فقی مسائل کا تیار کیا اس کی طرف تعارف کے لیے فقہ کی نسبت ہو گئی جیسے فقہ حنفی فقہ مالکی فقہ شافعی فقہ حملی یہ نسبت ان کی طرف ان کی کوششوں کی بنیاد پر کی گئی ہے کہ جیسے کسی کتاب کی نسبت کی جاتی ہے فلا کتاب مولانا علیمیہ صاحب کی فلا کتاب مولانا سعید احمد صاحب کی فلا کتاب فلا مولانا کی تو جیسے کتاب کی نسبت کسی مصنف کی طرف کی جاتی ہے ریسے ہی مسائل کی نسبت کسی فقی کی طرف کی جاتی ہے کہ اس کی پوششوں اور اجتہادات کے نتیجے میں وہ فقہ تیار لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کے برابر یا ان کے متوازی یا ان کے مقابل اس فقہ کو رکھ دیا جائے حکم یہ ہوتا ہے کہ اس فقہ کا جائزہ قرآن و حدیث کی روشنی میں لیا جاتا رہے قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہ کا جائزہ لیا جائے اور اسی طرح فقہہ کرام کے اقوال کی روشنی میں بھی فقہ کا جائزہ لیا جائے تقابلی متعلق کیا جائے تاکہ حقیقت سمجھنا ہے لیکن یہ کام کل لوگوں کا ہے جو خود فقی ہو جو خود فقی نہیں ہے وہ فقہ کا جائزہ نہیں لے سکتا جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ ڈاکٹر کے نسخوں کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا جو وکیل نہیں ہے وہ وکیلوں کی رائے کے بارے میں خود کوئی رائے نہیں دے سکتا ایسے ہی فقہہ کے بارے میں رائے وہی دے سکتا ہے جو فقی ہو ان کے ہمپلہ نہ ہو تو کم از کم ان کے درجے میں بیٹھنے کے لائق تو ہو آج کل جو لوگ مدرسوں میں فقہ پڑھتے ہیں افتا کرتے ہیں یہ عوام کے درجے میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے کتابیں پڑھ لی ہیں انہوں نے ایک نساب پورا کر لیا ہے لیکن نمی نمی فیصد کیا شاید سو ہی فیصد فقہ تیار نہیں ہو پاتے فقہت کا وہ مقام جو اینما اور ان کے شاگردوں شاگردوں کے شاگردوں بہت بعد تک کہ علماء کو حاصل رہا وہ نہیں حاصل ہوتا اس لیے آج جو علماء کہلاتے ہیں مدارس کے فارغین ہوتے ہیں ان کی حیثیت عوام سے کچھ بہتر ہے لیکن قدیم علماء حقانی کے مقابلے میں وہ عوام ہی ہیں اس لیے ان کو دعوے نہیں کرنا چاہیے ان کے لیے آفیت اسی میں ہے کہ جو مسائل عام طور پر متداول ہیں اور علماء جن مسائل کو صحیح مان رہے ہیں ان پر عمل کریں ان لوگوں کو بھی عمل کرنے دیں ان کے ساتھ چھرچار نہ کریں کیونکہ اس چھرچار سے صفتنے ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عوام کو علماء کی سطح بھی لیا جائے اور عوام کو اس بات کا موقع دے دیا جائے کہ وہ فقہ کے مسائل میں مداخلت شروع کر دیں باوجود اس کے کہ وہ کم علم ہیں باوجود اس کے کہ ان کے پاس کوئی تجربہ فقہ ہی نہیں ہے ان کو یہ موقع فرام کرنا ایسے ہی ہے جیسے عوام کی بھیڑ کوٹ میں داخل کر دی جائے کہ وہ وکیلوں سے ججوں سے بحث کریں یا ڈاکٹروں کے مقابل میں عوام کو اسپتال میں داخل کر دیا جائے کہ وہ مریضوں کو چیک کریں اور نسخے لکھیں ایسے وہ صحیح نہیں ایسے یہ صحیح نہیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کیونکہ اس میں بھی بہت مغالطہ ہوتا ہے اور مدرسوں کے فارغ اپنے کو علماء سمجھتے ہیں اور فقہ سمجھتے ہیں اور خاص طور پر جو دارالفتہ میں پڑھ لیتے ہیں وہ مفت کے مفتی بن جاتے ہیں تو حالانکہ عام طور پر وہ فتاوہ کی کتابوں کی مدد سے کوئی فتوہ لکھ دیتے ہیں ان میں اکثر و بیستر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ اپنے فکر اور اشتحاد سے کام لیتے ہوئے آیات قرآنیہ سے استمباد کریں اور حادیث سے استمباد کریں یہ صلاحیت عام طور پر نہیں تو جب تک یہ صلاحیت کسی کے اندر نہ پیدا ہو اور اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوئی اس کی گواہی اگر دی جائے گی تو علماء کی طرح یہ نہیں کہ گاؤں کے عوام یہ ملنے کہ مفتی صاحب ہیں اور علم صاحب ہیں کوئی علامہ کہنے لگے اس سے یہ مقام حاصل نہیں ہوگا علماء کسی شخص کو مانے کہ ہاں اس کا علم ایسا ہے کہ وہ غور و فکر کر سکتا ہے اور کوئی رائے پیش کر سکتا ہے تب پھر اس کو یہ حیثیت دی جائے سکتی ہے تخصص کا جہاں تک تعلق ہے ہر دور میں اس کا اعتبار رہا ہے صحابہ اکرام میں بھی تخصص صحابہ اکرام کے مختلف حضرات میں پائے جاتا تھا کوئی متخصص فی القراءات تھا کوئی متخصص فی الفقہ تھا کوئی متخصص فی المیراس تھا کوئی متخصص فی القضاء تھا کوئی متخصص فی القیادہ تھا الگ الگ تخصصات تھے خالد ابن الولید اور عمر ابن العاس اور ابو عبیدہ ابن الجرہ اور متعددن حضرات کو کمانڈین کا جو کام ہے عسکری قیادت کا کام اس میں تخصص حاصل تھا ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو تمام انتظامی امور میں فیصلوں میں اور استحاد میں تخصص حاصل تھا عبداللہ بن مسعود کو عبی بن کعب کو ابو موسیٰ شریف کو متعدد حضرات کو قراءت کے فن میں تخصص حاصل تھا اور عبداللہ بن مسعود کو فقہ میں اور اشتحاد میں بھی تخصص حاصل تھا زہد بن ثابت کو معاذ بن جبل کو اور ان سے بھی زیادہ علی بن عبی طالب کو عدالت کے فیصلوں کی مہارت تھی ان کو عدالتی انتظامات اور فیصلوں میں تخصص حاصل تھا ایسی بہت سے تخصصات تھے تو انسان تخصصات سے وابستہ ہوتا ہے اور کوئی ایک فرق تمام چیزوں کا ماہر نہیں ہوتا ہے بہت شاد و نادر یہ بات ہوتی ہے اور جتنا زیادہ دور تنزل کا شکار ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ تخصص محدود ہوتا چلا جاتا ہے ایک دور تھا کہ پورے جسم کے علاج کے ماہرین ہوتے تھے حکامہ کہلاتے تھے پھر اس کے بعد اتنی معلومات بڑھتی چلی گئیں اور آلات بڑھتے چلے گئے کہ اب جسم کے ایک ایک جز کا کوئی سپیشلسٹ ہوتا ہے کوئی دماغ کا ماہر ہے کوئی دل کا ماہر ہے کوئی جگر کا کوئی گردے کا کوئی ناکان کا ان کی جو سپیشلائزیشن ہے وہ الگ الگ ہے جسم کے کسی ایک حصے کے بارے میں وہ اس میں ماہر ہیں اور ان کی جگہ اسی اعتوار سے متعین کی گئی ہے کہ بھئی یہ ہارٹ کے سپیشلسٹ ہیں یہ برین کے سپیشلسٹ ہیں اور یہ کڈنی کے سپیشلسٹ ہیں تو اسپتال میں بھی ان کی سیسیسی جگہ ہے اور ان کے پاس وہ مریض جاتے ہیں جو اس بیماری سے تعلق رکھتے ہیں تو آج کے اس دور میں جیسے جسم انسانی کے الگ الگ آزا کے متخصصین ہو گئے ہیں ریسی شریع مسائل میں بھی جزوی مسائل کے کچھ متخصص ہیں جس نے کسی ایک موضوع پر خوب مطالع کیا مراجع دیکھے قرآن پاک اور احادیث کا جائزہ لیا فقی اقوال دیکھے ایک مسئلے پر اتنی تحقیق کر لی کہ اس کے بارے میں رائے پیش کر سکتے تو ان کو پھر حق ہے کہ وہ کسی ایسے مسئلے میں رائے پیش کریں تو یہ جزوی صلاحیت ہو گیا جزوی تخصص ہوا ان سب باتوں کو طلبہ کو سمجھ نہ چاہیے جو فارغ ہوتے ہیں ان کو میدان میں آنا ہے بحیثیت عالم کے ان کا تعارف ہوگا جہاں بھی وہ رہیں گے اگر اس حیثیت کو محفوظ رکھیں گے تو انہیں پھر یہ کام کرنا ہوگا بہت سے ایسے فارغین ہوتے ہیں جو اپنے تشخص کو واقعی نہیں رکھتے کسی یونیورسٹی میں پڑھنے چلے جاتے ہیں کسی کالیج یا اسکول میں ملازمت کرنے چلے جاتے ہیں یا کوئی پیشہ اختیار کرتے ہیں تجارت کا سنت کا تو اکثر اور بیستر اپنا بھولیا بدل دیتے ہیں ٹوپی چھوڑ دیتے ہیں پین پتر اور پشٹ پہنے لگتے ہیں داڑی چھوٹی کر دیتے ہیں یا منا دیتے ہیں تو انہوں نے تو چولہ اتار دیا اور جب انہوں نے چولہ اتار دیا تو پولیس والا جیسے وردی اتار کے اگر سامنے ہو تو کوئی بھی اس کے دھپ رسیب کر دے گاہ گاؤں کا مگہ اور کل لڑ آدمی جب وردی پہل لیتا ہے تو پولیس والا کہلاتا ہے اس کی خیبت ہوتی ایسے عالم جو اپنی وردی میں ہوتا ہے اور اپنی شکل و شباہت کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر وہ دین کی نمائندگی رکھنے والا ایک انسان ہوتا ہے اس کی قدر ہوتی ہے اس کو لوگ امامت کے لئے آگے بڑھاتے ہیں اس کو جلسوں میں دعوت دیتے ہیں وہ ممبر پر کھڑا ہوتا ہے خطاب کرتا ہے لیکن اگر وہ اس وردی میں نہیں پین شٹ پہنے ہوئے تو لوگ یہ چاہتے نہیں کتنا ہی بڑا مفقر کیوں نہ ہو یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں نماز پڑھائے یہ نہیں چاہتے کہ ممبر پر کھڑا ہو اس کا مضبط لوگوں کے دلوں میں بھی ایک خاص کیفیت ہے ایک یونی فارم کا احترام ہے تو جو لوگ اپنی شخصیت کو محفوظ نہیں رکھتے وہ تو ایسا ہے جیسے نوٹوں کی گڑی کو جلا دیتے جنہوں نے چودہ سال تعلیم حاصل کی کسی مدر سے نے دس سال تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد اس کو سوخ کر دیا اس کی وردی کو جلا دیا وہ تو محروم ہو جاتے ہیں اور ان کی حیثیت بدل جاتی اب وہ نئے دھندے میں لگتے ہیں اور وہاں اپنے کو بنانا شروع کرتے ہیں اور اکثر و بیشتر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس ناقدری کی وجہ سے وہ بدبختی کے راستے پر چل پڑتے ہیں لیکن جو باقی عالم بنتے ہیں اور عالم کی حسیت سے رہنا چاہتے ہیں اپنا تاروخ کسی طرح کرانا چاہتے اور علم دین کو دنیا کی کمائی کا ذریعہ نہیں بناتے بلکہ علم دین کو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بناتے ہیں اور لوگوں اس سے دین کا تعارف کراتے ہیں جو لوگ ایسے ہوتے ان کے ذمہ پھر ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ مدرسے سے فراغت کے بعد تا حیات قرآن کا مطالعہ کرتے رہیں تفسیر دیکھتے رہیں حدیثیں پڑھتے رہیں شرح پر نگاہ رکھیں فقہ پڑھتے رہیں جو علم انہوں نے حاصل کیا ہے اس علم سے ہمیشہ کی مابستگی رکھیں جیسے جو ڈاکٹر میڈیکل کالیج سے نکلتا عمر بھر کسی کلینک میں بیٹھتا ہے کسی درسنگ ہوم میں کسی اسپتال میں ملازمت کرے یا اپنا کھولے پوری عمر اس کی اسی پیشنگ گلتی جو وکیل ہوتا ہے اب وہ روز آنا کالا کوٹ اور کالی پینٹ پہنتا ہے اور مختصر سی ٹائی لگاتا ہے اور کوٹ جاتا ہے اور مقدمات کی پیروی کرتا ہے عمر اس کی اسی میں گزرتی عالم کا اسی طرح یہ کام ہے جو سیکھا اسے سکھانا تمام لوگوں تک علم دین پہنچانا غیر مسلموں کو اسلام سے متعارف کرانا یہ علم جو اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ کو پوری انسانیت کے لیے عطا فرما آیا اس علم کو پوری انسانیت کے ہر فرد تک لے جانا ہے عالم کو اسی دھل میں رہنا اسی بارے میں سوچنا کیا طریقہ افتیار کروں کیسے لوگوں تک پہنچوں بعد کیسے پہنچاؤں اب جس شخص کو یہ کرنا ہے اس کو اس کے سلیقے کا انتظام کرنا ہے اگر بہترین قسم کا نرسم ہوم ہے شاندار فرش ہے اندہ کرسیاں ہے بہترین آلات ہے تو لوگ شوق سے جاتے اعتماد کر ایسے عالم ہے اچھی زبان میں بات کرتا ہے اس میں فساحت ہے اس میں بلاغت ہے اس میں طلاقت ہے اس کا قلم اچھا ہے اور اس کی گفتگو اچھی ہے معلومات اچھی ہیں تو اس کی قدر ہوتی اور لوگ اس کی باتیں سنتے سنتے اگر کمزور علم رکھتا ہے بات چھیک سے کرنی پاتا ہے مخاطب کی زبان نہیں جانتا ہے تو پھر وہ سمٹ کے رہ جاتا ہے اس کے علم سے فائدہ نہیں ہوتا اس لئے ہر عالم کی ذمہ داری ہے کہ زبان پر اچھی قدرت پیدا کریں خاص طور پر مخاطب کی زبان اگر ہندی چل رہی ہے تو ہندی میں قدرت پیدا کریں جہاں بھی اس کو بات کرنی ہے وہاں کی زبان میں اس کو قدرت ہونی چاہیے تاکہ علم دین کی باتیں لوگوں تک منتقل کریں ان کے ذہن اس کو قبول کر سکیں متاثر ہوں اچھا سمجھیں صرف یعنی کہ بات ڈال دی گئی پھیک دی گئی مار دی گئی یہ دین کی خدمت نہیں یہ دین کی دعوت نہیں اس کو اچھے سے اچھے انداز سے پیش کرنا ہے جیسے کسی معزز مہمان کی دعوت کے لیے احتمام سے فرش فروش بچائے جاتا ہے دسترخان لگایا جاتا ہے انداز کھانے چنے جاتے ہیں اعزاز و اکرام سے بٹھایا جاتا ہے اور اس کی پھر دوران تعام خدمت کی جاتی ہے جیسے مہمان کے ساتھ ہی عمل ہوتا ہے دعوت کے میدان میں بھی اسی طرح بات کرنی ہے ہندو وں سے عیسائی سے یعودی سے دنیا کی تمام اقوام سے دین کا دسترخان بچھا دیا جائے دین کے انواع اور اقسام کے کھانے چن دیے جائے اور عزت و اکرام کے ساتھ دعوت دی جائے اور کھانا ان کے لئے پیش کیا جائے تاکہ رغبت پیدا یہ ہے دعوت کا طریقہ اور اس کے ہی بارے میں فرماغع ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستب الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه هلج حميم ادع الى السبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي یہ احسن یہ طریقے بتائے گئے ہیں سبھی کو بتائے گئے لیکن علماء کو خاص طور پر یہ طریقے بتائے گئے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیئے ان کا اعتمام کرنا چاہیئے بس اس مجلس میں اتنی باتیں کافی ہیں وآخر دعوان الحمد واللہ رب العالمين